یہ تو کاٹوں میری واندی کا سفر لگتا ہے پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اسلامی کی ریجیننگ چینل میں تو پھر میں آپ کے لئے آج لے کر آ گیا ہوں وضو کے فرائز کو کہ وضو میں کتنے فرض ہیں اور وضو میں کیا کیا فرض ہے تو آج میں اسی ٹوپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وضو کے اعتبار سے وضو میں کتنی فرض ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں بس میں وضو کی فرائز کو بتاؤں گا اور اگلے نیسٹ آنے والے ویڈیو میں میں وضو کے سنن کو بتاؤں گا تو چلیے آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتے وہ اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں تو وضو میں صرف اور صرف کتنے فرض ہیں دوستو وضو میں کیا لکھے ہم نے وضو میں چار فرض ہیں بس اتنا سیمبل سیوار وضو میں کتنے فرض ہیں وضو میں صرف اور صرف چار فرض ہیں اب بات آتی ہے کہ وضو میں تو چار فرض تو ہو گیا لیکن فرض ہے کیا کیا وضو میں وضو کرنے کے لیے ایسا تو نہیں وضو کرنے کے لیے ہمیں لوٹا فرض ہے وضو کے لیے ہمیں گلاس کا ہونا فرض ہے وضو کے لیے ہمیں بالٹی کا ہونا فرض ہے یہ سب تو نہیں ہے تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ وضو میں چار فرض تو ہو گیا لیکن ہے کیا کیا تو وہ آپ میں بتا رہا ہوں نمبر ایک اس طرح آپ ایک دے کے گھیر گئے اور لکھئے نمبر ایک میں ہے کہ ایک ایک کان کے لاؤ سے ایک کان کے لاؤ سے دوسرے کان کے لاؤ تک کیا کرنا ہے پورا چہرہ دھونا ہے پورا چہرہ دھونا اب نمبر دو میں کیا کہہ رہا ہے فرض میں نمبر دو میں کہہ رہا ہے کہ نمبر ایک تو آپ نے سمجھ لیا یا نہیں سمجھا تو پھر سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہم کو کیا کرنا ہے پورے موں کو یعنی پورے چہرہ کو دھونا ہے نمبر دو کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ کیونے کیا لیکھا دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا آپ تو کہنیوں جان گیا ہوں گے نا کانیوں کسی کہا جاتا ہے تو کانیوں اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے جو وڈی کا عشق شروع ہوتا ہے ان سے پہلی یہ جو مڑتے ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھولنا ہے اب اس کے بعد دیکھیں نمبر تین کیا کہہ رہا ہے نمبر تین کہہ رہا ہے کہ چوتھائی سرکہ مسح کرنا نمبر تین میں ہے چوتھائی سرکہ مسح کرنا یعنی دیکھتے ہوں گے آپ اس طرح مطلب بہت سارے جگہ آپ نمازوں میں مسجدوں میں دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کر کر لوگ جو سڑوں پہ ہاتھ فیرتے ہیں اور دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی کو لے کر گھما کر اور وضو جتنا تک کر لیا جاتا ہے اتنا پہ ہاتھ فیرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے چوتھائی سرکہ مسح کرنا اب نمبر چار کیا کر رہا ہے نمبر چار کر رہا ہے دونوں دونوں پہروں کو دونوں پہروں کو ٹکھنوں سمیت دھولنا دھولنا اب یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کو گھٹنوں سمیت دھول لینا دوستو یہ وضو کا طریقہ غلط ہو جائے گا اور آپ کو بھی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی اسی لئے فرض کیا ہے ٹکھنوں سمیت دونوں پہر دھولنا گھٹنوں نہیں کر رہا دوستو دیان دیجئے گا ٹکھنوں سمیت دونوں پہروں کو دھولنا تو آپ کو پھر میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وضو میں کل کتنے فرض ہیں وضو میں صرف اور صرف چار فرض ہیں نمبر ایک ایک کان کے لوہ سے دوسرے کان کے لوہ تک پورا چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھولنا نمبر تین چوتھا اسر کا مسخ کرنا نمبر چار دونوں پہروں کو ٹکھنوں سمیت دھولنا رویہ یہ تو کسی کو بھی یاد ہو سکتا ہے چاہے چالیس سال کے بوڑے ہو چاہے دس سال کے لڑکے ہو تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو اس میں کچھ غلطیاں یا غلط فہمی ہو رہی ہوں کہ میں نے کچھ غلط بولا یا غلط لکھا اسے کومنٹ میں ضرور بتائیں میں انشاءاللہ تعالی علیہ مجمعین صدھارنے کی کوشش کروں گا اور نیک آئے دن آنے والے ویڈیو ہمارے وضوع کی سنن ہوگی چلیے بس آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ہمارے اس اسلامی کی ریجنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کی دئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ